خبر اتر پردیش کانپور سے ساون کے مہینے میں سنوار کا وشیج مہت تو ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ گنگا ٹٹپا بنے منی کاشی کہے جانے والے کانپور کے آندشور مندر میں ساون کے پہلے سنوار کو لاکھوں کے سنکیہ میں بھاکتوں کے لمبی لمبی کتارے دیکھنے کو ملی بڑی سنکیہ میں بھاکتوں کے پرمند مندر میں پہنچنے کارنم پوریس نے سرچہ کے چاک چوبند انتظام کیے ہیں لاکھوں کے سنکیہ میں بھاکتوں کے بھاکتوں کو دھیان میں رکھا کانپور پولیس نے چاک چوبند سرچہ کے بندوبس کیے ہیں مندر پریسر کے اتریک پورے راستوں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں پولیس چوکری مستائی کنٹرول روم اس تاپیت کیا یہاں آپ میں سندیت گتی ویدیوں پر چوبیس گھنٹے نظر رکھی جا سکے کہ مہین مندر کے مہند کی مانے تو ان کا سابس کہنا ہے کہ اس بار جو ساون کے سنوار پڑھنے ہیں وہ آٹھ سنوار پڑھنے ہیں اس کا بھی وشیش مات ہے یہ سیو کئی ورش کے بعد آیا ہے جس کو دیکھتے ہوئی یہاں پر ساری ویوستائیں کرائے گئیں ہیں مہلاوں کے لیے الگ کتاریں بنائے گئیں تاکہ مہلاوں کو کسی بھی پرکار کی کوئی آسویدہ نہ ہوئی لاکھوں کی تازاد میں بھکتیاں درشن کو روز آتے ہیں اور سبی کے منو کامنا پوری ہوتی ساون میں آلاکھوں کے سنکیہ میں بھکت آتے ہیں ساون کے پرطم سنوار پر شیوالوں میں امڑا بھکتوں کا سیلاپ ساون ماہ کے پرطم سنوار میں آجان پوری دیش میں شیوالے ہر ہر بم بم کے ادھگوشت سے گونج اٹھے تو دیوگ نگری کانپور میں بھی ویسا ہی نظارہ دکھا کانپور کے سبی پرمک مندروں میں بھکتوں کی بھیڑ دکی آندیشور مندر دھ کامپرمنٹ میں بھی بھکتوں کی لمبی لمبی کتاریں نظر آئیں لوگوں نے بھگوان شوکہ پوجن ارچن کر ان سے اپنے کشل منگل کی کامنا کی ایسی مانتا ہے کہ ساون کے سنوار میں درشن کرنے سے باوا بھولے نا سبی کست حل لیتے ہیں بیورو ریپورٹ نیوز ہب بھارت